With the name of Allah Almighty Sir Alexander Fleming Third number per second year میں hero ہے Sir Alexander Fleming ڈاکٹرز کی فیملی میں سے ایک تھا اس کی فیملی میں زیادہ تر ڈاکٹرز تھے اور بہن بائیوں میں آٹھ بہن بائیوں میں یہ لاشٹ بچہ تھا کارنامہ اس کا ہے پینسلین کا دریافت کرنا ایک دن لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ یہ سینٹسٹ ہے لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بار جراسیم کی ایک پلیٹ کے اوپر ایک پلیٹ جس پر اس نے جراسیم پالے ہوئے تھے اس کے اوپر آ کر فنگس گر گئی فپوندی گر گئی وہ فنگس فپوندی جب اس پلیٹ پر گری تو تمام جمز جراسیم مر گئے تو ثابت ہوا کہ پینسلین جراسیموں کو مار دیتی ہے اور اس طرح بہت جرا فائدہ ہوا جتنے بھی دنیا میں لوگ تھے جن کو جراسیم اور جن کو بڑے بڑے زخم تھے پینسلین اس پر ڈالی گئی تو وہ ٹھیک ہو گئے تو بڑی ڈسکوری تھی نا ایک اور کام یہ تھا جب سرجری کیا کرتے تھے جب زخموں کا علاج کرتے تھے تو ایک آدمی کو جو سرنج یا جو بلیڈ لگائے جاتا اس کے جراسیم دوسرے آدمی تک منتقل ہو جاتے پھر ایک آدمی کی سرجری کرنے کے بعد اس کا اپریشن کرنے کے بعد ان آلات کو ہیٹ کیا جاتا تھا گرم کیا جاتا تھا لیکن جراسیم پھر بھی منتقل ہو جاتے تھے تو اس مسئلے کے حل کے لیے الیکزنڈر فلیمنگ نے لائزوزم لائزوزم دریافت کیا لائزوزم کیسے بنا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے there are only five questions of this hero اور پنجاب کا کوئی بھی board ہے question any five میں سے ہی آئے گا for notes you can contact me whatsapp 0333-4655-305 اور آپ further question answers کی آڈیو بھی لے سکتے ہیں question number one when and where was الیکزنڈر فلیمنگ born الیکزنڈر فلیمنگ کہا پیدا ہوا 2014 what was the family of الیکزنڈر فلیمنگ الیکزنڈر فلیمنگ کی family کیا تھی 2013 why was Fleming family called a doctor's family 2010 فلیمنگ کی family کو doctor's family کیوں کہا جاتا ہے how did Fleming family become a medical family فلیمنگ کی family medical کی family کیسے بنی 2012 gave an account of the early life of Fleming Fleming کی early life کیسی تھی کس سکول میں پڑا کس بزنس کو ایڈاپٹ کیا کون تھی جاب کی کس طرح medical میں اس نے اپنا حصہ پر فارم کیا answer he was born on a farm وہ ایک فارم ہاؤس پر پیدا ہوا ایک گاؤں میں پیدا ہوا near Davil 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 علاقے کا نام ہے Davil کے قریب ایک فارم پر کھیت پر پیدا ہوا ان آر شاہر آر شاہر آر شاہر میں آر شاہر کونٹی کا نام ہے کونٹی بڑے ڈسٹک کا نام ہے انگلینڈ میں ان اگست سکس ایٹین ایٹی ون اٹھارہ سو اکاسی میں he was the youngest of a family of eight آٹھ لوگوں کی فیملی میں یہ سب سے چھوٹا تھا his early life passed through school اس کی شروع کی زندگی شروع ہوئی سکول سے پولی ٹیکنیک پولی ٹیکنیک پولی ٹیکنیک پولی ٹیکنیک ایک کالج ہے جہاں پر ٹیکنیکل چیزیں سکھاتے تھے وہاں پر زندگی گزاری شپنگ فرم ایک شپنگ فرم میں پھر یہ چلا گیا شپ بنانے والی کمپنی میں and then سینٹ میز میڈیکل سکول سینٹ اسے ایس ٹی کو سینٹ پڑھنا ہے سینٹ سینٹ کا ویسے مطلب ہوتا ہے بزرگ نیک آدمی پیر سینٹ میز کا میڈیکل کالج تھا وہاں پہنچ گیا his three brothers and two brothers in love are doctors دو بہنوی ڈاکٹر تھے تین بھائی ڈاکٹر تھے اسی لیے فیملی آف ڈاکٹرز کہا جاتا ہے question 2 what are antiseptics کیا antiseptics antiseptics کیا ہوتے ہیں جراسیم کش پہلے کہتے ہیں ہم جراسیم کش اب کہتے ہیں جراسیم کش جراسیم کو مارنے والے clear antiseptics کیا ہوتے ہیں جراسیم کو مارنے والے کیا ہوتے ہیں and what is the antiseptic method اور جراسیم کش کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے what was the chief defect of antiseptic method جراسیم کش دوائیوں سے جراسیموں کو ختم کرنے میں نقصان کیا تھا اس کا defect کیا تھا antiseptic method کا کیا defect تھا in what respect is penicillin is better than the chemical antiseptics antiseptics سے penicillin کیسے بہتر تھی ٹھیک ہے antiseptic سے زیادہ بہتر کیسے تھی let's see the chemical that kill germs are antiseptics وہ chemicals جو the chemical that kill germs are antiseptics وہ chemical جو جراسیم مارتے ہیں وہ antiseptic کلاتے ہیں ایک آدمی کو ہاتھ کے اوپر زخم ہو گیا ہے اب زخم کے اندر پلتے ہیں کیا جراسیم اب ایک chemical ہے جسے کہتے ہیں antiseptics وہ powder کی حالت میں ہے اس زخم کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو جراسیم زخم کے مار جائیں گے the killing of germs with antiseptics is an antiseptic method اور بس powder کو زخم کے اوپر ڈالنا antiseptic کو زخم کے اوپر ڈالنے کے طریقے کار کو کہتے ہیں antiseptic method کوئی بڑی فلاسفی نہیں ہے سمبل بات ہے but antiseptics also destroy the white cells of the body مسئلہ یہ ہے جب antiseptic آپ ڈالتے ہیں اپنے زخم کے اوپر جراسیم تو مرتے مرتے ہیں لیکن ساتھ یہ antiseptic انسانی جسم میں مجود white cells کو بھی مار دیتے ہیں blood میں ایک red cells ہوتے ہیں ایک white cells ہوتے ہیں تو یہ انسانی جسم کے white cells بھی مار دیتے ہیں white cells help دیتے ہیں آپ کے زخم کو منتمل کرنے میں بھرنے میں تو problem ہوگیا نا antiseptic سے in this regard penicilline is better اس it has no harm کیونکہ penicilline جب زخم پر ڈالیں گے تو صرف جرا سیم مریں گے آپ کے white cells کو کچھ نہیں ہوگا تو penicilline بہتر ہے okay question 3 how did flaming discovered penicilline لو جی flaming نے penicilline دریافت کیسے کی 2014 describe how flaming discovered penicilline 2000 why couldn't penicilline have been discovered in the research laboratories of America America کی جو بڑی بڑی research laboratories تھی ان کی اندر penicilline discovered کیوں نہیں ہوئی America کی اتنی زبردست قسم کی laboratories تھی ان میں penicilline دریافت نہیں ہو سکی یہاں پر ہو گئی وجہ کیا تھی 2011 write a note on penicilline as a wonder drug بدائیے کس طرح سے penicilline wonder haran کن قسم کی دوائی تھی 2012 2012 how did the Oxford team make penicilline more effective کس طرح سے Oxford کی team نے penicilline کو مزید زبردست کر دیا مزید کارگر کر دیا effective کر دیا اچھا کر دیا 2012 penicilline دریافت ہوئی penicilline کو مزید بہتر کس نے کیا Oxford کی ٹیم نے کیا Oxford university جانتے ہیں آپ America میں 2012 how did penicilline benefit mankind penicilline انسان کو کس طرح فائدہ دیتی ہے 2012 flaming achievement paved the way for other discoveries in the medical field medical کی field میں flaming کی achievement نے راستہ مضبوط کیا ہے مزید discoveries کا what are they وہ کون سے discoveries تھی جن کا راستہ مضبوط ہوا ہے یعنی کہ ایک بار penicilline دریافت ہو گئی تو اس کے بعد بہت ترقی ہوئی میڈیکل کی فیلڈ میں وہ کیا کیا ترقی تھی was flaming proud of his discovery 2014 کیا flaming اپنی discovery پر نازا تھا فخر کرتا تھا 2012 اور this is three star question بہت اہم question ہے exam میں سمجھیں آیا ہوا ہے the american laboratories were dustless and sterilized 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 america کی laboratories dustless تھی ان میں کوئی سے بھی کوئی dust نہیں آ سکتی تھی and sterilized اور وہ اور وہ خاص temperature پر رکھی جاتی sterilized اتنی صاف کہ temperature سے صاف رکھی جاتی ہے کہ اس کا temperature ایسا رکھا جاتا ہے کہ کوئی جراسیم اس کے داخل ہی نہ ہو sterilized کا مطلب گرم کر کے چیز کو نیٹ رکھنا جراسیم سے پاک رکھنا تو یہ libereٹریز sterilized تھی while flaming was growing colonies of germs in rough libereٹری جبکہ flaming ایک گندی مندی رف libereٹری میں وہ بیٹھا germs کو اگا رہا تھا جراسیم بھی لوگ پالتے ہیں سینٹس جو ہوتے ہیں پھر ان پر تجربات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کو مختلف کلرز میں سے گزارتے ہیں تو یہ کالونیز کا مطلب ہے اچھے خاص ہے کلسٹر مین کے گروپس یعنی یہ جس طرح ہماری کالونی میں کتنے لوگ رہتے ہیں کالونی میں کم از کم پچاس ہزار یا تیس ہزار لوگ رہتے ہیں نا تو اس طرح تیس ہزار لوگوں تیس ہزار جرسیموں کی ایک عماج گا تیار کر رہا تھا کہا پر بیٹھا لیبارٹری میں پیس فنگس فران دا ونڈو ڈراپ دا پلیٹ جس پلیٹ پر جرسیم تھے اس کے ابر فنگس آکر گر گئی فنگس کیا ہوتی ہے اولی اولی کہتے ہیں اولی فرپوندی روٹی اگر پھینک دینا تو اس کے پر فرپوندی لگ جاتی ہے یہ وہیں فرپوندی ہے فنگس اسے کہتے ہیں تو فنگس آکر پلیٹ پر گر گئی جہاں پر فنگس گری اس کے ارد گرد کے جہاں جہاں جرسیم تھے وہ سارے ختم ہونا شروع ہو گئے مرنا شروع ہو گئے تو سینٹس کو بھئی یہ جو چیز آگی گری ہے اس نے جرسیم کو مار دیا ہے فلیمنگ نے کہا یہ چیز ہے فنسلین لیکن یہ آجز سادہ لو ہیں اچھا آدمی ہمبل فخر نہ کرنے وال آدمی یہ کہتا ہے انورٹڈ کام آز میں اس کی بات میں نے لکھی ہے میں تو کچھ بھی نہیں کیا پینسلین تو قدرت نے بنائی ہوئی تھی میں نے تو بس اسے تلاش کر دیا یعنی کہ میں نے پینسلین نہیں بنائی پینسلین تو مجود تھی میں نے صرف تلاش کی ہے اکسفورٹ ٹیم نے پینسلین مور افیکٹیو اکسفورٹ کی ٹیم نے پینسلین کو مزید متاثر کون اثر کون کر دیا بائی کنسنٹریٹن اٹ اس کو کنسنٹریٹ کر کے اس کو جمع کر کے صاف کر کے نیٹ کر کے پیور کر کے یعنی کہ جو اصل چیز ہے اس کو انہیں نکال لیا کنسنٹریٹ ایک جگہ بر جمع کر دینا پیور کر دینا نیٹ کر لینا چھان لینا اٹ یہ بیماریوں کے خلاف ایک حران کن دوائی ثابت ہوئی اور بعد میں اس دسکوری نے مزید دسکوری کی رہا کھولی جیسا کہ سیٹروپ مائسین سٹروپ مائسین یہ کوئی اس کے بعد آنے والی کوئی نئی شکل ہے جیسے آج جرسیموں کو ختم کرنے کے لیے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے لنکو مائسین لگاتے ہیں ٹھیک ہے کوئیشن فور ہاو دی فلیمینگ سٹار اس ورک ان فائٹنگ انفیکٹ واؤنس ایک بر ایسا ہوا جنگ ہو گئی تو جنگ میں جتنے بھی فوجی زخمی ہو کر آئے تو ان کے بڑے بڑے زخم ہوتے کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئے تو کسی کا بازو نہیں ہے تو کسی کی کمر پر بڑا سارا گولہ لگ گیا ہے تو بہت لوگ زخمی تھے نا اب وہ زخمی لوگ آگئے اب متاثر کن واؤن بگڑے ہوئے زخموں کو بگڑے ہوئے زخموں کے خلاف لڑائی میں فلم نے اپنا کام کہتے شروع کی یہ سیڈیس تھا اس کو پتا چلا بھی اس طرح فوجی آ رہے ان کے بڑے بڑے زخم ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ بھی پہنچ گیا بھی کوئی نیا تجربہ نیا رستہ تلاش کرتے ہیں تو اس نے بھی زخموں کے خلاف لڑائی میں شاباش حصہ لیا 2010 وائیواز اسیپٹک میتھڈ ناٹ سکسیس بول اسیپٹک میتھڈ کیوں کامیاب نہ ہوا اسیپٹک میتھڈ ہے وہیں سٹیریلائز یعنی گرم کر کے چیز کو جرسیم ختم کرنے کا تریہ کار دودھ کو آپ اوبال لیتے ہیں گرم ہو جاتا جرسیم ختم ہو جاتے ایک دن پورا نکال جاتا ہے اگر دو دن گزر جائیں گے دودھ کو تو اس میں جرسیم پھر آگے گر جائیں گے خراب کر دیں گے دہی بن جائے گا تو جرسیم کو جرسیموں سے نجات پانے کے لئے اسیپٹک قطر یا کار جو تھا وہ کار گر ثابت نہ ہوا کامیاب نہ ہوا ان نائنٹین فورٹین نائنٹین فورٹین میں نائنٹین فورٹین میں کیا ہوا تھا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے پوری دنیا نے آپس میں جنگ لڑی ہے اسے کہتے ہیں ورلڈ وار سیکنڈ بھی تھی وہ نائنٹین تھرٹین میں لڑی گئی تھی تو انیس سو چودہ میں جو جنگ لڑی گئی اس میں جو فوجی آئے ان فوجیوں کا علاج کر رہے تھے تو ایسیپٹک کا میتھڈ استعمال کیا گیا کہ ایک بار ایک اگر ایک کہنچی کو استعمال کیا گیا ایک آدمی کے زخم کو صاف کرنے کے لیے پھر اسے گرم کیا گیا اور وہی کہیں جب دوسرے آدمی کے زخم کو لگائے گئے تو جرہ سین پھر منتقل ہو گیا تو گرم کرنے کا تریاکار کامیاب نہ ہوا ماضی میں سرجنٹ اپنے پیشنٹ کو کیسے افیکٹ کرتے تھے متاثر کرتے تھے ان پیچاروں کو پتہ نہیں چلتا تھا ایک ہی اس کو استعمال کرتے رہتے اب یہ بچوں کی جو سنت کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس بھی ایک ہی آلہ ہوتا تھا تمام بچوں کو لگاتے تھے تو وہ سجر حسین پیلتے تھے سرنج کا بعد میں پتا چلا کہ سرنج دوسرا دب کو نہیں لگا نہیں پہلے بائی گاڈ میں خود dispenser رہا ہوں ہم خود لگاتے تھے ایک سرنج کو ہم چار پانچ پیشن کو لگاتے دیکھ کماز گا ڈاکٹر کہتے چار پانچ کو لگانے کے پاس اس کو بوائلنگ وارٹر میں ڈال دیا گرو بوائلنگ جاتا ہے سرنج میں how did flaming discovered a lizozim flaming نے lizozim کیسے discover کیا 2010 کی بات ان پاس سرجن سرجن کسی کہتے ہیں وہ جو سرجری کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان پاس سرجن 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 پیشن کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں with infected instruments متاثرہ آلات سے instruments آلات کینچی یا مطلب اس طرح کوئی اور بھی ہوتی ہیں جو in 1914 سرجن اور فلمنگ ان کاؤنٹر with the wounds of soldiers 1914 میں سرجن اور فلمنگ کا سامنا ہوا زخمی فوجیوں سے سپاہیوں سے یہاں پر زخم بھی بہت تھے اور زخموں میں جراسیم بھی بہت تھے انٹیسیپٹک اور ایسیپٹک میتھڈز ور ناٹ ہیل فور تو انٹیسیپٹک میتھڈ جراسیم کش کرنے کا طریقہ کار اور ایسیپٹک اور گرم کرنے کا طریقہ کار یہ دونوں مددگار نہ تھے ٹو لیکو سائٹس خاص کر یہ دونوں فیوریبل نہیں تھے لیکو سائٹس کے لیے لیکو سائٹس کے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہیں وائٹ سیلز ہیں اب جو ہی انٹیسیپٹک کا میتھڈ استعمال کیا جاتا تو پیشنٹ کے جسم میں وائٹ سیل ختم ہو جاتے پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا مر جاتا اور اسی طرح جب وہ گرم کرنے کا تریاکار استعمال کیا گیا تو وہ بھی وائٹ سیلز کو نقصان بھی دیتا اور اس سے جرسیم مجود رہتے ٹرانسفر ہوتے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جرسیم تو لیکو سائٹس کا مطلب کیا ہوتا ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز سو فرام ہز اون کھاٹھر اسے کہتے ہیں کھاٹھر اپنے ہی بلگم سے اور سکریشن سلاوہ سلیوہ اور سلاوہ کہتے ہیں یعنی کہ تھوک سکریشن تھوک بلگم اور تھوک سے فلاہمین نے اپنے ہی بلگم اور تھوک سے ڈسکور لائزوزم ایک لائزوزم کیمیکل تلاش کر لیا اور یہ لائزوزم کیا ہے ارنیچرل انٹیسیپٹک یہ فترتی انٹیسیپٹک ہے ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلگم تو بڑا جرسیم والا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے انٹیسیپٹک کہاں سے آ گیا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں بہت چیزوں میں سے وہ اچھی چیزیں نکال لیتے ہیں اچھی چیزیں وہاں سے آ جاتی ہیں ساپ کے زہر کو ختم کرنے کے جو میڈیسن بنتی ہے وہ ساپ کے زہر سے ہی بنتی ہے لسٹر کون تر اس نے کیا کیا ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے الکول تو اس میں دوائی یہ بنتی ہے جو بیماری ہوتی ہے آپ کو اگر ٹی بی ہے تو ٹی بی کے جرہ سیم کو نکال کر اس کو انٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹی بی کا جرہ سیم ہی ٹی بی کے خلاف استعمال کر آتے ہیں ٹھیک اس لئے کہتے ہیں آرملیس ہوتی تو یہ تریقہ کار ہوتا ہے آپ ایک ڈراب پانی میں ڈالیں تو آپ سمجھیں گے کہ دوائی کا کترہ زیادہ اس میں دوائی کا کترہ ہے تو یہ سالٹ چیز ہے اگر ایک کترہ پانی کے ٹپ میں ڈال دے تو وہ زیادہ متاثر پن ہو جائے گی آف ناک ہو جائے گی کیسی بات ہے اگر الٹ بات ہوں لسٹر کون تھا اور اس نے کیا کیا لسٹر ایک انگلیس سرجن تھا اس نے ہیٹ کا استعمال کیا آگ کا استعمال کیا گرم کرنے کا استعمال کیا اور کار بولک ایس کا استعمال کیا تھا جرسیم سے بچنے کے لئے اس نے کاربولک ایس استعمال کیا اور ہیٹ استعمال کیا that is it total so nice of you this is your host lecturer mk bota you